عربی کے علومِ عدب سے واقف ہوں گے آپ نحو سے، صرف سے، اشتقاب سے تو پھر معلوم ہوا کہ یہ جو بظاہر ایک لفظ معلوم ہو رہا ہے یہ ایک نہیں ہے یہ ایک سے زیادہ ہے مثلاً عربی کا نحوی عربی گرامر جاننے والا انہوں کو ایک لفظ نہیں سمجھتا انہ ایک ہے اور ہوں اس میں دوسرا لفظ ہے جو جڑا ہوا ہے غو ضمیر ہے انہ حرف ہے الملائکہ کو ایک لفظ سمجھ لیں گے آپ لیکن علف لام الگ ہے ملائکہ الگ ہے تو اسی طریقے سے پھر تعداد بڑھتی چلی جائے گا تو بہرحال یہ میں نے اشارہ کر دیا اب اگر آپ اسے سمجھیں تو طویل ترین فہرس تقریباً کوئی اٹھارہ گنے گا کوئی بائیس گنے گا کوئی چھپیس گنے گا چونکہ اس کے اندر بعض جگہوں پر جب ظاہری لکھے ہوئے الفاظ کی گنتی پوری ہو جاتی ہے تو بعض نہ ہو سکھانے والے کہتے ہیں اب جو چھپے ہوئے لفظ ہیں انہیں بھی گنو بہتا ہے شہدہ میں ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی ہے ضمیر ہوا ہے اسے بھی گن لو تمام الفاظ گننے سے اچھی طریقے سے پھر ترجمہ ہوگا تو یہ ایک طریقہ میں نے ارس کر دیا مکتبی مدرسے والا کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجلس جو ہے مدرسے سے جوڑی رہے ہیں مکتب سے ہم آپ جوڑے رہے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہوا لیکن اب وہ تمام نحوی اور جسے کہتے ہیں بالکل ابتدائی مبادیاتی بحثوں سے آگے نکل کے جب گنیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس آیت میں تقریبا بارہ سے چودہ کلیدی کلمات ہیں انہیں اگر ہم حل کر لیں اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان نو مجلسوں میں حل کر لیں تو مضمون آیت کا نکھر کے سامنے آئے گا یعنی لکھے ہوئے جو ترجمے ہیں وہ پڑھنے سے وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی جو اس طرح مضمون کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے مضمون کو ڈسکور کرنا پڑتا ہے ڈسکور کا لفظ بہت کارامد ہے الفاظ معانی کا اظہار بھی کرتے ہیں معانی کے اظہار کا وسیلہ بھی بنتے ہیں اور الفاظ ہی معانی کا پردہ بھی بن جاتے ہیں وہ ریاضت کرو کہ معنی بے لفظ تک پہنچ جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذہنی ریاض بہت ضروری ہے کہ ہم آپ معنی بے لفظ تک پہنچ جائیں بہرحال اب جو ظاہری مضمون ہے آیت کریمہ کا وہ تو عرض کرید ہے جو عام طور پر ترجموں میں مل جائے گا آیت بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے مضمون سے متعلق ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ نے گواہی دی کہ کوئی نہیں ہے معبود برحق سوائے اس کے اللہ نے گواہی دی بھی آپ کر سکتے ہیں ترجمہ اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی نہیں ہے معبود برحق سوائے اس کی ذات کے والملائکتو اور اللہ کے خاص ملائکہ یا لفظ خاص ہٹا دی اختیار ہے ابتدائی مرحلے میں جہاں اختیار سلم ہوتا ہے وہ آخری مرحلہ ہے اور اس کے ملائکہ گواہی دیتے ہیں وَأُولُ الْعِلْمِ اور وہ گواہی دیتے ہیں جو اہلِ علم ہیں اُولُ الْعِلْمِ اُولُ الْعِلْمِ کے ترجمہ میں اس وقت میں نے اہلِ علم کہہ دیا لیکن اُولُ الْعِلْمِ کے معنی میں درجمہ میں عام طالب علم شریک نہیں ہو سکتے طالب العلم الگ ہے اُولُ الْعِلْمَ الگ ہے ہم سب ہیں طالب العلم جتنے انسانِ غیرِ معصوم ہیں سب طالبانِ علم ہیں کوئی بلندرین ترجے طلب پر پہنچا ہوا ہے کوئی ابتدائی منزلتِ طلب پر ہے لیکن ہیں سب طالب العلم جو بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے نادان وہ طالب العلم ہی رہے گا چاہے جتنی بھی عمر بہتی چلی جائے اُولُ الْعِلْمِ تو بس ہم اُسے کہیں گے کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہلِ رسالت پہ آئے قرآن سنانا شروع موسیقا 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 موسیقی شہادت دیتے ہیں گواہی دیتے ہیں یہ گواہی دینے والے کس حالت میں کہ وہ عدل و قسط پر قائم رہتے ہیں اب یہاں بھی نحوی بیسے تو ہیں کہ یہ قائمًا جو ہے حال کس کا ہے اور اس کے بعد پھر آخر میں بطور تعقید بطور تعقید پھر کہا گیا لا الہ الا حوال عزیز الحکیم کوئی نہیں ہے معبود برحب سوائے اس عزیز حکیم کے سوائے اس عزت